اس کے ساتھ جنگ کے بیچ یوکرین میں سطیفوں سے ہر کمپ مچ گیا زیلنسکی کے دفتر کے سینئر ادھکاری نے سطیفہ دے دیا راشپتی دفتر میں ڈپٹی ہٹ تھے کریل تھائیموشنکو زیلنسکی کے سلاکار اریشٹووچ بھی سطیفہ دے چکے ہیں اب سطیفوں کی یہاں کتار لگ گئی ہے زیلنسکی کے دفتر کے سینئر ادھکاریوں کا سطیفہ اور اس سطیفے سے یوکرین میں ہر کمپ مچ گئی ہے منیش لگاتار سینئر ادھکاریوں کا اسطیفہ یہ کیا کہہ رہا ہے بلکل دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم زیلنسکی میں بھیانک درار آ گئی ہے ایک ایسی درار جس کو پارٹنا سائد یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کے لیے بھی سمباب نہیں ہوگا کیونکہ ابھی زیادہ دن نہیں بیٹے تھے سترہ تاریخ کو زیلنسکی کے سٹاپ ایڈوائزر اریشٹووچ نے اسطیفہ دے دیا تھا اور آج جیلنسکی کے ایڈمنیسٹریشن کے ڈپٹی ہیٹ یعنی نمبر دو جو جیلنسکی کے آفیس میں ہیں انہوں نے اپنا اسطیفہ دے دیا ہے اتنا ہی نہیں اسطیفے کی بار آ رہی ہے اور میری جانکاری کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں آپ کو کئی اور منتری اسطیفہ دینے والے ہیں بہت سارے گورنر کو ہٹایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی سارے ایسے منتری ہیں جن کو جیلنسکی کرپسن کے الیگیشن میں ہٹا رہے ہیں تو کہیں تو کچھ بہت بڑا گربر ہے ایک ایسی بھاری گربری کی آسنگ کا یہاں پر جتائی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیلنسکی جو چاہتے ہیں یا جیلنسکی پششمی دیشوں کی سارے پر جو کر رہے ہیں ان سے شاید ان کے ایڈوائزر ان کے ساہد سہمت نہیں ہے کیونکہ یہی بات ان کے ایڈوائزر اریشٹوویچ نے کہا تھا کہ جیلنسکی اپنی منوانی کر رہے ہیں اور یکرین اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کے بہت سارے کلوز ایڈوائزر اور کلوز سہیوگی جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک استفعے دے رہے ہیں